اسلام علیکم فرینڈز آپ کو بتائیں گے کہ جس کا اثر آج ہم فخر اسلام ملک پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایسائی میں دیکھ سکتے ہیں ناظرین مطرم سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنے سپائیوں میں سے سات افراد کا لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو لشکر کے کسی ایک آدمی کو گریفتار کر کے لے آئیں یہ ساتوں آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی بہت دور ہے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سیدنا سعید کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیا بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ چھے افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹائے جبکہ ہمارا ایک مرد مجاہد اکیلا ہی اپنی مہم کی دائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب بڑھتا چلا گیا اس نے اس لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا ان نالوں میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہر اول دستے تک جا پہنچا جو کہ چالیس ہزار لڑاکوں پر مشتمل تھا پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھڑا بندہ ہوا تھا اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپا سلار رستم کا خیمہ ہے چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تاکہ رات گیری ہو گئی رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جنب گیا اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کٹ ڈالا جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور وہاں پر موجود افراد پر گر پڑا گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا اس سے اس کا مقصد فارسیوں کی تزہیق اور ان کے دلوں میں روب پیدا کرنا تھا گھوڑا لے کر جب فرار ہوا تو گھڑ سوار دست نے اس کا پیچھا کیا جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑی لگا دیتا اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کو کم کر لیتا تاکہ وہ اس کے ساتھ آم ملے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سیدینہ سعید رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے چنانچہ تین سواروں کے علاوہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہ کر سکا اس نے اس میں سے دو کو قتل کر ڈالا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا یہ سب کچھ تنہ تنہا انجام دیا قیدی کو پکڑا نیزہ اس کی پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے ساتھ ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر تک جا پہنچا اور اسے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا فارسی کہنے لگا کہ مجھے جان کی امان دو میں تم سے سچ بولوں گا سیدینہ سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تجھے جان کی امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا پھر سیدینہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہزیان کی کیفیت میں کہنے لگا کہ اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہنے لگا کہ یہ آدمی ہم نے اس جیسے شخص آج تک نہیں دیکھا میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا پڑا ہوں اس آدمی نے دو فوجی چھونیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی سے بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی پھر سالارے لشکر کا خیمہ کاٹا اس کا گڑا بگا کر لے آیا گڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا جن میں سے میز تین ہی اس کی گرد کو پاسکے ان میں سے ایک مارا گیا جس ہم ایک ہزار کے برابر سمجھتے تھے پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک ایک ہزار افراد کے برابر تھا اور وہ دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے لیکن جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے پایا چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی بھی حسیت سے دوچار نہیں کر سکتا پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم ہیرو کون تھا جس نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کر دیا اس کے سلار کو رسوہ کیا اور ان کی صفوں میں ناکب لکا کر واپس آ گیا دوستو یہ سید انہ تلیحہ بن خوالد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے ناظرین محترم یہی وجہ ہے کہ جررت بھادری دلیری جاسوسی اور دشمن پر غلبہ پانے کا ہونر ہم مسلمانوں کو وراست میں ملا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی آرمی تمام مسلم ممالک کی نمائندہ فوج ہے اور خفیہ اجنسی آئی ایس آئی دنیا کے تمام مسلم ممالک کی نمائندہ خفیہ اجنسی سمجھ جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور کمیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکبان